اور این انجمن سنائے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھی ایہی تبلیغ ہے ایہی فیضان حضور طبیب القلوب دائے آپ دیئے ہی تربیت ہے کہ کی محمد سے وفات ہونے تو ہم تیرے ہیں کی محمد سے وفات ہونے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوہ و کلم بھی تیرے ہیں اور حضرت مولانا روم نے بھی فرمایا مغز قرآن قرآن پاکدہ جو مغز ہے روح ایمان اور ایمان دی جڑی روح ہے جان دین اور دین دی جو جان ہے وہ کی چیز ہے حسد حب رحمت للعالمین اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی محبت ہے جسنوں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا محبت ہے اسنوں قرآن پاکدہ بھی سمجھے اندھے کل دین بھی ہے اندھے کل ایمان بھی ہے نبی پاہ نے فرمایا ایمان میری محبت دنا من لا ایمان علی من لا محبت او جس دے بیچ میری محبت نہیں اندھے بیچ ایمان نہیں اصل محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی محبت دنا ایمان تے اسے راستے یہ محفر منقض کی تھی جاندی ہے کہ تاکہ ساڑے دلان دے بیچ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی محبت دی جو شمع روشن ہے جو چنگاری ہے اس دے بیچ مزید برکتہ ہوں جائے اور ساڑے دیگر ساتھیاں دے بیچ حضور دے بقایا امتیاں دے بیچ حضور دے غلامہ دے بیچ اے شمعونہ دے سینہ دے بیچ بھی روشن ہو جائے ماشاءاللہ سانگر صاحب نے بھی بہت اچھا پڑیا عظر فریدی صاحب نے بھی بہت اور انہوں نے بھائیہ نے بہت اچھا پڑیا جامی صاحب نے بھی ماشاءاللہ توڑے پینڈ دیں بہت اچھا کلام پڑیا انہوں نے اور ہے یہ کہ حضور دی محفرہ سجاوندہ یہ نام ہے میں ایک تعلق باقیہ دورا نا دے نام کہ اصل چیز ہی حضور دی محبت نہ دے اور علامہ اقبال صاحب نے بھی فرمایا کہ اگر حضور محبت کی تھی تھی سارا کچھ یہ دیکھو ابو جہر اپنے زمانے دے بیچ حضور دی اعلان نبوت تو پہلے او تھو دا سردار سی اور بڑا پنچائت والا آدمی سی سردار آدمی سی حضرت عبد المطلب دا بیٹا سی اتنی شان شوقت سارا کچھ سی لوگ پوری دنیا تو ابو جہر نے کہل جان دے سن فیصلے کرام آباس تھے اور کہن دے سن کے بڑا سیانہ بڑا سمجھدار ہے بڑا عقل والا ہے اور بڑی دنائی دے فیصلے کردائے لیکن اس نے حضور نبی باق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہیں منیا آپ نے محبت نہیں کی تھی آپ نے ایمان نہیں لے کے آیا تو حضور نے فرمایا کہ تسی لوگ تے کہن دے سیانہ ہے اے تے جاہلانہ بھی باب ہے ابو جہل جاہلانہ باب اتنا کچھ ہون دے باوجود نبی باقی نے فرمایا اے ابو جہل ہے ان دے صحیح نام دا بھی کسے نو نہیں پتا تمام محطب دے بیچوں اس کا نام ابو جہل ہی آیا ہے اور جدوں بھی کوئی ذکر کرتا ہے ابو جہل دے دہانوں در ہی جانتا ہے ساری دنائی عقل چودرہ سب کچھ فتم ہو گیا اور ایک جانور ہے جس نو تمام جانورہ مچوں کمزور اور مانا جانور کیا جانتا ہے گدہ اس حق تک کہ اگر کسے نو تسی نراز ہو جاؤ اور گالی دے ہو تو کہہ دے دنو یہ کہ گدہ ہے بی ایسے بیچ اکل کوئی نہیں ان دے بیچ شعور کوئی نہیں ان دے بیچ سمجھ کوئی نہیں ان دے بیچ دنائی نہیں ہے یہ بدو ہے یہ کہ گدہ ہے اس طرح کیا جانتا ہے کہ بی ایسے نو گدے نہ تشویر ہے دیتی جانبی ہے جو شخص بدو ہوئے ہیں گالی دے طور تو استعمال کیتا جانتا ہے کسے نو حقیر بنامر واسطہ نو کیا جانتا ہے لیکن دیکھو ایک گدے نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہوں نے محبت کی تھی آپ نے انہوں نے پیار کی تا اور وہ حضرت یافور بن گیا حضرت یافور گدے نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہوں نے محبت کی تھی تے حضرت یافور بن گیا ابو جہل نے حضور دی غلامی نہیں اختیار کی تھی حضور تھا وفاداری نہیں کی تھی تو جاہل اللہ باپ بان گیا اہی چیز ہے کہ حضور نہ لگر توانو محبت ہے حضور تھے محبت تھی شما توڑے سینیاں تھے بیچ ہے تو گناہگار تھے ساری ہیں کون ایک ہاتھ اٹھا کے کہہ سکتا ہے کہ میں کدے نہیں گناہ کیتا یا میں گناہگار نہیں ہوں جیڑا بندہ پورے عدل و انصاف نال اگر اپنے دامن ویچ دیکھے گریبان ویچ دیکھے تو میرے خیال نال کہ بھی ایسے ایسے ہی انہیں گناہ کر چھوڑے صاحب کا امتان جدو گناہ کر دیا چہرے بگڑ جاندے انہوں دی پیشانیات لکھا جاندہ بھی عیب بندہ اس گناہ دا مرتقب ہویا ہے انہوں دے گھران دے دیلیزان دے اٹھے چکاٹان دے اٹھے لکھا جاندہ سی کہ اے فلانے شخص دا گھر ہے جو اتنا گنہگار ہے اس دا عیب لکھا جاندہ سی پیشانیات عیب لکھے جاندے سی چہرے بگڑ جاندے سی لیکن دیکھو حضور دی کرم نوازی ہے کہ حضور دی امتی ہومن دا اے انہم ہے حضور دی غلامی دا اے انہم ہے کہ گناہ گار ہومن دے باوجود بھی حضور دی رحمت نے اپنے دامن میں چلیا ہوئے اور ساڑھے اسیاں اور گناہ گناہ منو اپنے دامن میں چھپا لے کسے دا بیٹا گناہ گار ہوئے نہ دیں او چار بندیاں دے بیچ اپنے اس گناہ گار بیٹے دے بارے تعریف نہیں کرانے جی جکدہ ہے کہ یارے لوگ کہیں گے کہ اے تیرا بیٹا ہے ان دے آماد دیکھیں پورا شہر اس دی بدکاریاں اور گناہ وادی وجہ تو شور مچا رہے ہیں تو انہوں شرم ساری آنے گناہ گار بیٹے نو باپ اعلان نہیں کردہ کہ یہ میرا بیٹا ہے شرم محسوس کردہ ہے لیکن رحمت اللہ العالمین آپ نے فرمایا السالحون للہ نیکوکار اللہ تعالی دین وطالعون علی اور گناہ گار میرے ہیں حضور نے فرمایا تمام گناہ گار جتنے ہیں میرے ہیں اور روز قیامت والے دین حضور تھا ایک صفاتی ایک صفت شفی المذنبین بھی ہے جس دا مطلب ہے کہ گناہ گارہ دے اتے اپنا حق جتلامن والے ہیں حضور نے فرمایا روز محشر میں اللہ تعالی دے بارگاہ دے بیٹے اعلان کرنگا کہ یا اللہ جتنے بھی مذنبین ہیں گناہ گار ہیں میرے ہیں ایک لاکھ چوبیس ہزار انبیاء اور انہوں دے تمام امتہ دے بیٹے جو حضور دے واسطے مقام محمود دے پرسی بنائی گئی ہے جس کے آپ نے بٹھانا ہے دولہ بنایا جانا ہے کہ آپ فرمایا جتنے گناہ گار ہیں سب دے بیٹے پوری دنیا میرے ہیں میں ہا شفیو المذنبین اور آپ نے فرمایا کہ انہوں گناہ گارا نوں میں اپنی چادر وے چھپا کے بہشت وے چھپا میں نوں میرے امتی اتنے پیارے ہیں تے اتنے لاجپال امتی اتنے کریم امتی اتنے رہیم امتی اتنے اکرم الاکرمین دے محبوب نبی تے ایسے نبی شانہ والے نبی عزمتہ والے نبی انہوں دے آپاں حلام ہیں تے اے ایسا امتی اپنے آقا دے پھر جشن کیوں نہ مانے کیوں نہ پھر خوشیاں کرے اور اے سارا کچھ حضور دے محبت واسطے کیتا گیا جتنا بھی انتظام اور انسرام کیتا گیا اللہ تعالیٰ اپنی بارگاچ قبول فرمائے اے حضور دے شان پاک جتنیا بھی بیان کیتی جاؤں گی اے عزل دے ہو رہیان اور ہوندیاں رہن گیاں تے اے خوشبختی ہے حضور دے سنا و توصیف کرنا بھی اور وہ بعد اب طریقہ نال بیٹھ کے سننا بھی جس طرح آج تُسا سنی انتظام بہت اچھا سی اور تُسا بھی بڑے اچھے طریقہ نال سنیا اصل بھی اس سنامن والے میں لذت دو آن دی ہے جس شوق اور محبت نال تُسا سنیا ہے جس محبت دا اظہار کیتا ہے اللہ تعالیٰ تعالیٰ محبتا سلامت رکھے عمرہ درازتا فرمائے اور آئندہ سال اس تو بھی بہتر بعد اب طریقہ نال انتظام کرن دی اور بعد اب طریقہ نال محفل پاک سنن دی توفیق اطاف کرنے سلام صفدہ ہو گیا دعاوی سب واسطے ہو گئی پوری جماعت واسطے حضور دے ساری امت واسطے سب واسطے آسانیاں پیدا کرنے چاہیے رستہ بنایا جائے انتظامیہ نال بھی تعاون کرے جائے ایک دوسرے دھکے وغیرہ نہ دیا جائے یہ سارا کرم اور فیضان یہ تربیت ہی ہوگی ہے اللہ تعالی پوری جماعت اپنی رحمت فرمائے آمین